بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کلفٹن کچن آج میں آپ کے لئے زبردستی ہوم میٹ بریڈ کی ریسیپی لے کے آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ لوگ گھر پر سے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں میں نے میدہ لیا ہے تین کپ اور اگر آپ گرام میں دیکھیں گے تو یہ پانسو گرام ہے اور ہیس لیا ہے میں نے ایک ٹیبر سپون ایک حدد آپ نے انڈا لینا ہے آئیل میں نے لیا ہے ٹو ٹیبر سپون اور نمک لیا ہے ایک ٹی سپون خوشک دودھ لیا ہے دو ٹیبر سپون اور چینی میں نے لیا ہے ٹو ٹیبر سپون اب سب سے پہلے جو ہے میں نے ہاف کپ جو ہے نیم گرم دودھ لیا ہے اور ہاف کپ ہی میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اب ہم اس میں سب سے پہلے جو ہے ایک ٹیبر سپون تقریب بر ہم چینی شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد اسی نیم گرم دودھ اور پانی میں ہم یز شامل کر دیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور تقریباً اس کو ہم دس میٹھ کے لیے دھام کر اس کو ہم ریس دیں گے دس میٹھ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ہمارا خمیر بہت اچھا سا رائس ہو چکا ہے اب ہم اس کو لکڑی کیک سپون کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس میں ہم خوشک دودھ بھی شامل کر دیں گے اور ایک انڈا بھی شامل کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو اس میں انڈا اور دودھ سکیپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بریڈ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو تو آپ یہ دونے چیزیں اس میں شامل کر دیں اس پوائنٹ پر ہم چینی بھی شامل کر دیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں نمک بھی ڈال دیں گے ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد میدے کو ہم تھوڑا تھوڑا سی اسو میں شامل ڈالتے جائیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اسی طرح سے واقی میدہ بھی تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور ہم اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے دکڑی کا سپون ہم اس لئے استعمال کرتے ہیں کیونکہ آٹا تھوڑا سٹکی ہوتا ہے اور تو اس طرح سے ہمیں مکس کرنے میں آسانی جوتی ہے اس پوائنٹ پر ہم آئل بھی شامل کر دیں گے اور اس کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور باقی آٹا بھی جو ہے میدہ جو ہے ہم اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اب ہم اس کو ایک کسی بڑے برطن میں نکال لیں گے اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے ہم اچھی طرح سے گوند لیں گے اس میں ہم تھوڑا سا نیم گرم پانی اور شامل کریں گے اور تھوڑا سا ہم سٹکی جو ہے اپنا آٹا گوندیں گے اس کو اچھی طرح سے آپ نے ہاتھ کی مدد سے مسل مسل کے گوندنا ہے جتنا اچھا آٹا گوندیں گے آپ کی برد اتنی ہی بہت اچھی بڑے گی یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا آٹا سٹکی ہونا چاہیے اب ایک ٹیبل سپون ہم تقریباً آئل لیں گے اور اس کی مدد سے آٹے کو اچھا سا گوند لیں گے اور اتنی دیر تک ہم اسے گوندیں گے کہ ہمارا برطن جو ہے وہ ساف ہو جائے آٹا ہمارا بہت اچھا سا گوند چکا ہے اب ہم ایک برطن میں اس کو ڈال دیں گے اور اس کے اوپر جو ہے ایک ٹیبل سپون آئل دگا کر اس کو اچھی طرح سے چارو تریفیس کے آئل دگا دیں گے اور اس کو ڈھاپ کر تقریباً ہم ایک گھینٹے کے لیے اس کو ہم ریس دیں گے ایک گھینٹہ ہو چکا ہے دیکھیں ہمارا جو ہے میدہ بہت اچھا سا ڈو جو ہے وہ رائز ہو چکا ہے اب ہم ایک سرفیس پہ جو ہے تھوڑا سا میدہ چھڑکیں گے اور اس کے اوپر تمام ماتا جو ہے نکال کر ڈال دیں گے اب ہم جو ہے ایک برنٹ جو ہے سانچا لیں گے اور اس کو جو ہے آئل کی مدد سے اچھی طرح سے گریز کر لیں گے اور اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اور ہاتھوں کو تھوڑا سا ہم میدہ لگائیں گے اور جو آٹا ہم نے میدہ باہر نکال ہے اس کو بہت ہی ہلکے ہاتھوں کے ساتھ ہم پھلا لیں گے جتنا ہمارے سانچا کے سائز ہے اتنا ہم اس کو پھلا لیں گے اور اس کو خوشک میدہ جو ہے اپنے ہاتھوں کو لگاتے جائیں گے اور اس کو رول کرتے جائیں گے اس طرح سے جس طرح سے دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں اس طرح سے آپ رول کرتے جائیں اور اینڈ پہ جو ہے اس کی کناروں کو اچھی طرح سے آپ نے جوڑ دینا ہے تاکہ ہماری بڑیٹ کھولینا اس طرح سے آپ نے اس کو رول کر لینا ہے اور اس کو ہم سانچی کے اندر رکھ دیں گے اور سانچی میں رکھنے کے بعد اس کو ہاتھوں کی مدد سے آپ نے بہت ہلکے ہاتھوں سے اس کو جو ہے سیٹ کر لینا ہے اور اس کو پر ہلکا سا آئل لگا کر ہم اس کو پروف ہونے کے لیے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے ڈھاپ کر آپ نے اس کو کسی کرم جگہ پر رکھ دینا ہے ہمارا جو ہے یہ دیکھئے ڈوپ بہت ہی زبدستی جو ہے رائز ہو چکی ہے پروف ہو چکی ہے اب ہم اس پر جو ہے دودھ کا جو ہے برش کی مدد سے اس کے چاروں طرف دودھ لگا دیں گے تاکہ ہماری بڑیٹ کا بہت اچھا سا کلر آئے دودھ چاروں طرف بہت اچھتا سے لگ چکا ہے اب اسے پہلے سے پری ہیٹ کی ہوئے اوون میں 180 ڈگری سینٹیکلیٹ پر تقریباً 35-40 منٹ کے لیے ہم اسے بیک کر لیں گے ماشاءاللہ دیکھیں بڑیٹ ہماری بہت زبدستی جو ہے وہ بیک ہو کر آ چکی ہے اس کے اوپر ہم مکھن یا آئل کا آئل لے کر اس کو برش کی مدد سے ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اور تقریباً 40 منٹ تک اس کو ہم تھنڈا ہونے دیں گے دیکھیں بہت ہی سوفٹ بیٹ پر تیار ہوئی ہے نائف کی مدد سے ہم اس کے کناروں سے لیتا کر لیں گے اور بریٹ کو ہم کاؤنٹر پر نکال لیں گے اور جب بریٹ تقریباً ایک گھنٹہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے تھنڈا کرنا ہے اس کے بعد اس کی کٹنگ کیجئے گا دیکھیں بریٹ ہماری تھنڈی ہو چکی ہے بہت ہی سوفٹ تیار ہوئی ہے اس کو میں آپ کو کٹ کے دکھاتی ہوں کہ کیسی تیار ہوئی ہے دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی سوفٹ اور زبردست جو ہے بریٹ تیار ہوئی ہے آپ لوگ گھر پہ تیار کرئے بہت ہی زبردست بریٹ تیار ہوتی ہے بزار سے لینے کے بجائے آپ گھر پہ خود بریٹ تیار کریں دیکھیں سوفٹنس چیک کریں بلکل زبردست بریٹ تیار ہوئی ہے آپ لوگ اس کے سینڈویچ بنا سکتے ہیں جیم لگا کے کھائیں اور گھر پہ انجوائی کیجئے گا اس کو ضرور دیکھیں ہماری بریٹ جو ہے ہوم میڈ بریٹ تیار ہو چکی ہے بہت ہی زبردست بنی ہے سوفٹ بنی ہے میں آپ کو اس کو توڑکے میں تکھاتی ہوں یہ کیسی بنی ہے اس کی سوفٹنس چیک کریں کتنی سوفٹ بنی ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی زبردست جو ہے وہ تیار ہوئی ہے آپ لوگ ضرور اسے گھر پہ ٹرائے کیجئے گا اور گھر پہ جو ہے ہیلڈی چیزیں خود گھر پہ بنائیں اگر آپ کو میری یہ ریسی بھی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس وڈیو ملوقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی